یہ جو بریک لگی ہوگی ہے نا اسے کاروں والی بریک لگی ہوگی ہے اور یہ شافر لگی ہوگی ہے یہ دیکھیں شافر سسٹم میں چین بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے بائیوں کو اسلام علیکم امیدہ صاحب خیر یا سے ہوں دوستو آج آپ کے لئے لے کے ہیں چین والی گاری جسے ہم چاندگاری کہہ دیتے ہیں چنگچی کہہ دیتے ہیں یا سواریوں والی گاری کہہ دیتے ہیں اور شاوت والی گاری دونوں چنگگاری ہیں دونوں چنگچی ہیں دونوں سواریوں واجگاری ہیں ویڈیو کے آپ نے لاس تک دیکھنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پوری معلومات آ جائے گی اور آپ کو فیصلہ کرنا ہدھ آسان ہو جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہر بار کی طرح میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کرتے ہیں سبگرائب لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا دیکھیں یہ چھوٹا سا کام آپ کا ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور اس سے ہم آپ کے لیے روزانہ کی بیس پر ویڈیو لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ نہیں کریں گے پھر آسا آسا ہم بھی ویڈیو بنانا چھوڑ دیں گے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی پھر ٹائر کی بات کرنے تو ٹائر یہ جو لگا ہویا ہے ٹھارا کا لگا ہویا جی اور ڈائی اس کی چرائی ٹائنچز کی چرائی ہوتی ہے اور ٹھارا انچز کا پورا ٹائر ہوتا ہے یہ جو ہب لگی ہوئی ہے یہ چھوٹی لگی ہوئی ہے اس کے برعکس میں بات کروں شافٹ والے کی تو شافٹ والے کو یہ ہب بڑی لگی ہوئی ہے ہب کہتے ہیں اس چیز کو اور اس کی یہ چھوٹی لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ جی اسے بھی ٹھارا کا ٹائر لگا ہوئی ہے ریم وغیرہ سیم ہے یہ فرینڈ والا ریم اس کا سلور میں ہے اور اس کا کروم ہوا ہے یعنی کہ وہ کروم والا اور اس کے اوپر کلر ہوا ہے یہ آگے فرنڈ پر گاری یونیٹڈ کی لگی اور اس کے اوپر سپر سٹیل کی لگی فرنڈ شاہ کی بات کروں تو دونوں کے فرنڈ شاہ سیم ہیں کوئی فرق نہیں ہے شاہ شاہوں میں فرنڈ انڈیگیٹر کی بات کروں انڈیگیٹر یعنی اشاروں کی بات کروں تو دونوں کے اشارے بلکل سیم ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس کے علاوہ جی فرنڈ لائٹ کی بات کروں تو لیڈ بھی بلکل سیم ہے میٹر کی بات کروں تو میٹر بھی بلکل سیم ہے میٹر کے اوپر انہوں نے اپنا اپنا مرکم لگایا ہے لیکن بلکل سیم ہے اس کے علاوہ جی اب آجاتے ہیں آگے کی طرف ہینڈل بار اور شیشے وغیرہ اس کے ساتھ بھی شیشے وغیرہ ہیں یعنی کہ شافٹ والی کاری کے ساتھ بھی سٹیرنگ کے شیشے ہوں گے اور اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اب جو زیادہ اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا یہ چیسی بنی ہوئی ہے یہ چین والی ہے یہ ہم سیپرٹ گاری یعنی باڈی الگ ہوتی ہے گاری ادر الگ ہوتی ہے ہم ان کو کمبائن کرتے تھے لیکن اس کے برقس یہ جو گاری بنی ہوئی ہے یہ فریم میں بنی ہوئی ہے ایک ہی فریم میں گاری بنی ہوئی ہے اگر کل کو آپ کا گاری کا کام نکل دا انجن کام نہیں کر تو آپ ستارہ اٹھارہ ہزار پی کا نیا انجن لائے گئے اس میں ڈال دکھتے ہیں باقی اس کی نہ چیسی کا ٹوٹنے کا ڈر ہے نہ کسی اور چیز کا لیکن اس کا آپ کو چھے مینے سال بعد چیسی لازمان دلوانے پڑتی ہے یا پیر کروانی پڑتی ہے اس کے علاوہ جی یہ جو فرنٹ پہ لگے ہوئے ہیں پائپ اس کے ساتھ آپ کے یہ جو پاؤں ہوتی ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے حاصلات کی صورت میں آپ کے یہ سیفٹی ہوتی ہے اس کے آگے سیفٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے دونوں کی انجن کی بات کرو تو دونوں نے انجن ایک جیسا ہی لگایا ہے کیونکہ یہ ایک ہی بندے سے ہی پورٹ کرتے ہیں تو یہ ینیٹڈ کا اپنا مونوکرام اور اس کا سپر ٹیل کا اب بیک گئر کی بات کروں بیک گئر بھی دونوں کا سیم ہے ٹھیک ہے جی بیک گئر میں بھی کوئی فرق ہے اس میں تو بیک گئر ہو گئے نہیں اس کا بیک گئر بھی لگا ہو ہے اور اس کا بیک گئر نہیں ہے یہ دیکھیں یہ والی سائیڈ اور اس کے پر اس کی یہ والی سائیڈ وہ نظر آگی ہوگی کہ اسے بیک گئر بھی لگا ہو ہے کیونکہ وہ پیچھے بھی جاتی ہے لیکن یہ گاری پیچھے نہیں جا سکتی کیونکہ اسے بیک گئر نہیں ہی ہے اس کے علامہ جی سائیڈ ٹاپوں کی بات کرو تو اس کے سائیڈ ٹاپیں چھوٹے لگے ہوئے ہیں اور اس کے سائیڈ ٹاپ فل کورٹ کیا ہوئے تاکہ آپ کوئی کپرہ وغیرہ بھی اس گاری کے اندر نہ آ جائے اور جس سے یہ سیوٹی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہوتی ہیں جس سے گاریوں کا نام بندیا جی اس کے بار اکثر یہ شاورو جو چین والی ہوتی ہیں تو اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اللہ معاقری حاصلات ہوتے ہیں تو یہ معاملہ جی اس کے بعد فیول ٹینک وغیرہ بلکل سیم ہے ایک چیز آپ کو یہاں میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا ان کا انجن حصہ یعنی کہ سوری حصہ کہہ یوں شاغ لائٹیں وغیرہ بلکل سیم ہوتے ہیں اس کی جو حب ہوتی ہے بریو دیئے تو ٹوٹتی نہیں ہے ٹوٹتی یہ بھی نہیں ہے لیکن یہ وزن کم اٹھاتی ہے لیکن تاروں کا تھوڑا سا مسئلہ کرتی لیکن اس کا وہ بھی نہیں ٹوٹتی ہے اگر ٹوٹ بھی جائے تو ایزی سپیر بارٹ اس کا مل جاتا ہے ایک چیز ہنڈرڈ سیسی کا سپیر بارٹ آپ گلی محلے میں بھی مل جائے گا اب بات کرتے ہیں جی پچھلی پچھلے بارڈی کا ڈیزائن کی تو ہم نے یہ سپیشل چنگچی کی بارڈی بنوائی ہو یہ ڈیکوریشن ہوئی ہے تو ہی کہ یہ فل ڈیکوریشن ہوئی ہے جی اس میں تو یہ دس کے پچھے ٹیر لگے ہوئے ہیں آٹ کے آٹ کے ٹیر ہیں یہ دس کے نہیں ہیں جی سوری آٹ کے ٹیر ہیں یہ چین والی گاری ہے نیچے اس کے چین سسٹم ہے یہ دیکھیں چین سسٹم ہے اور سادی بریک ہوتی ہے ٹھیک ہے دو چار اور ایک پانچ ونگز کمانیوں کے ہوتے ہیں جی یہ آپ کو نظر آنا ہوں گے پانچ پٹے ہیں کمانیوں کے تو یہ جی گاری اس کے آبروال نیچے بس دکھانے کو یہی ہے اور تین سواری آگے بیٹھ جاتی ہیں جی تین سواری تین سواری اس کی پیچھے بیٹھ جاتی ہیں اور لوہے کا چھت ہم نے لگا دیا ہوا ہے اوپر یعنی کہ لوہے کا چھت لگا دیئے چین والی گاری کے اوپر ٹھیک ہے یہ اس کی آبروال لک ہے جی اب اس کے برقس میں بات کروں شافڑ والے کی جی شافڑ والے کی بات کروں تو یہ بھی اسے بھی لوہے کا چھت لگا یہ ہم نے جو چھت فائبر کا رکھا ایکشرا کیونکہ کسکسنا مانگتے ہیں اس لیے یہ لوہے کا چھت لگا ہے پورا لال کلر کی گاری ہے تو لال کلر کا ہی چھت لگا ہوگا دس کے ٹیڑ لگے ہیں وہیں دوستو یہ ٹیڑ جو لگے ہیں وہیں دس کے ہیں اس کے علاوہ جی نیچے کی بات کروں تو نیچے دو دو چار دو چھے چھے کمانیوں کے ونگز ہیں جی اس کے علاوہ ڈسک بریک لگی ہوئی ہے اسے یہ جو بریک لگی ہوئی ہے نا اسے کاروں والی بریک لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ شافڑ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں شافڑ سسٹم ہے چین سسٹم نہیں ہے سلنسر وغیرہ بھی اسے بڑھا لگا ہوئی ہے ڈیڑھ سو سیسی والا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور سٹپنی بھی ساتھ ہوتی ہے یہ پیچھے آپ کو سٹپنی بھی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے وہ پیچھے سٹپنی بھی نظر آ رہی ہے جی دوستو جی دوستو اسے ہینڈ بریک کی بھی اپشن ہے اور اسے ہینڈ بریک بھی نہیں لگی ہوئی اسے ہینڈ بریک نہیں لگی ہو اور اسے ہینڈ بریک کی بھی اپشن ہے پھر آپ کو بتا دوں پیچھے دست کے ٹیر ہے اور ڈسک برے گا اور دونوں کی سواریاں جیسے اس کی تھوڑی سی سیٹ مجھے بری لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ یعنی اس میں بیٹھنا تو چلو سواری نے یہ ہے لیکن یہ تھوڑی سی دیکھنے میں بھی اوری لگ رہی ہے اور اس کی بیگ بھی تھوڑی سی اونچی ہے تو یہ معاملہ ہے جی اوڑواللوک کو میں دکھا دیتا ہوں تو یہ جو لگی ہوئی ہیں یہ پکر کے بیٹھتے ہیں سواریاں پکر کے بیٹھتے ہیں تاکہ گی رہنا فرینٹ پر میرر بھی لگا ہوئے جی دوستو اوڑواللوک آپ نے دیکھ لی ہے آپ اس کے ریٹ کی بات کریں جو بہت اہم مسئلہ ہے جی یہ چین والی گاری جو ہے وہ ایک لاکھ سیس ہزار پے کی یعنی وان ٹو تری ٹھوزن بلکل صحیح فگر بنا دی ہے آئے دن اس کے ریٹ انکریز ہو رہے ہیں اس کے برعکس میں بات کروں شافٹ والی گاری کی تو شافٹ والی گاری آپ کو ایک لاکھ پچاس ہزار یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ ربے کی ملے گی تو سہولتوں کی بات کروں تو شافٹ والی گاری میں اور سٹپنی بھی ساتھ آجاتی ہے اور چین والے کے بات کروں تو چین والے کے ساتھ نہ سٹپنی ہوتی ہے نہ بیک گیر ہوتا ہے نہ ڈسک بریک ہے خرق تو پیچھے سے میرا حیال پچیس تیسہ ہزار پے کا رہ جاتا ہے لیکن کوالٹیوں کا حساب لگا ہوں تو یہ پچاس ہزار پے کے رونڈ پونڈ ہوتی ہیں کیونکہ یہ ڈسک بریک سات آٹھ ہزار پے کی ہے بیک گیر ویسے ہم مارکٹ سے پرچیز کرنے جائیں تو یہ تقریباً چار پانچ ہزار پے کا بیک گیر ہوتا ہے سٹپنی پرچیز کرنا جائیں تو سٹپنی جو ہوتی ہے وہ تقریباً پانچ ہزار پے کے رونڈ پونڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ جی جو شافٹ والا حصہ ہے وہ میرا حیال اب تیس سو بیس ہزار پے کا اور یہ جو چاندگری والا حصہ ہے وہ چھ سات ہزار پے کا ہے یہ اول والا آپ ویسے لک یعنی کے ریڈ کی بات کریں تو شافٹ والا مجھے تو ویسے ہی مناسب لگ رہی ہے کہ آج کے حساب سے اگر آپ یہ گاری ہرینا چاہتے ہیں سکرین پر نمبر آ رہا ہوگا آپ ہری سکتے ہیں تو پھر چھوٹی سو روپس اگر میرے چینل پر نئے ہیں چینل کرتے ہیں سبگرائب لائک اور شیئر لازمن کیجئے گا تو یہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں